علماء اہل السلام 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 دوستان دا سامنے چیرہ نظر آوے نہ آوے دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیر زی لطفے تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہان جستو حبیبم مرزدارم زی سیاں لا دوائے مگر الطافے تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتیں تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے یہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنات و بعد نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دیویج حدیع اعقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالقی کائنات دی بارگاہ دیویج خلا کے عالم اس سونے بزم نو اپنی بارگاہ دیوی شرف قبولیت اتا فرمائے سارے محترم بھائی محمد تنویر صاحب نے جو اس سونے بزم سجائی اللہ پاک انا دی اس محبت عقیدت نو اپنی بارگاہ دیوی شرف قبولیت اتا فرمائے زینت محفل صدر محفل جناب ڈاکٹر غلام یاسین صاحب اور آپ دی دیگر احباب جنادی اس علاقے دیویج دین مطین وسط محنت اور کوشش ہوندی ہے اور نبی باک علیہ السلام دی ذکر دی محفل سجامن وسط محنت اور کوشش کریں دے ہیں اللہ کے عالم انہ سب دی اس محنت اور پیار اور محبت اور عقیدت نو رب کریم اپنی بارگاہ دیوی شرف قبولیت اتا فرمائے خالق کی کائنات نے اپنی لارائب کتاب بھی چرشار فرمایا علف لام میم میری گال سمجھانے کیا رات دا وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا دیہاد دے لوگ سم ویسے جلدی ویندن لیکن یہ سبق بھی سنکے وینے انشاءاللہ ایمان تازدی سے انشاءاللہ ایمان تازدی سے یہ حروف مقتیات ہیں اندہ مانا کیا ہے اندہ مطلب کیا ہے کہیں ملے رب توفیق دیوے ساکو قرآن پاک دا ترجمہ چاہ کے پڑھائے پہلا صفحہ کھلائے ذالکل کتاب دا ترجمہ کیتے علف لام میم دا ترجمہ آیت تک کئی مترجم کیتا اندہ مانا کیا ہے اندہ مراد کیا ہے لا یالم تعوی لہم اللہ اندھی تعویل اندہ مانا اندہ مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی جاندہ ہے علامہ بیزاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیزاوی دے اندر اندھی ہوتے مختلف مذاہب نقل کیتے ہیں کہ اندھی مراد رابط و علاوہ بھی کوئی جاندے کے نہیں جاندے علامہ بیزاوی تو او ہے جس نو عالم بڑھنا ہوئے تھے پہلے علامہ بیزاوی دی کتاب پڑھنی ضرور پوندی علامہ بیزاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمہور صحابہ اکرام دا مذہب بیان فرمایا باقی مذاہب دی طرف میں بنیا دے گفتگو کو لمبی کرنے جڑی تواری اکلا تو ماورا چلی بنیے میں اس پاس سے نہیں پیابینا صرف اتنے ہی معانی تک گفتگو کرنا چاندہ ہاں کہ جڑے سارے اکلا تک ساری فام تے فراسط تے سمجھ آسکن جمہور صحابہ اکرام دا مذہب بھی ہے کہ علف لام میم یا اس طرح دے دوسرے جڑے حروف مقتعات انہ دے معانے ہیں یہ بے معانہ لفظ نہیں یہ نہیں تھی سکتا اتہلہ میرا کلام تا نہیں کیسا کر چھوڑے تے کوئی معانہ ہوئے تے با میں نہ ہوئے یہ تے رب دا کلام ہے اندے ویچ بے معانہ تے بے مطلب تے بے فائدہ کلام تے آنے سکتا انہاں علف لام میم کوئی مطلب تے ہیں کوئی معانہ تے ہیں کوئی مراد تے ہیں کوئی اندے ویچ راز تے ہیں جمہور صحابہ اکرام دا مذہب ہے اندہ جڑا معانہ تے مراد ہے رب بھی جاندہ ہے اندی اتا دے نالوں دا محبوب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سب تو پہلے جنہ کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائے اے اللہ ابن عباس نو قرآن پاک دا علم بھی عطا فرماتے حکمت بھی عطا فرماتے آپ نے علف لام دے بہن سارے معانے بیان فرمائے انا مانے آن دے بھی جو حکمانہ اے بھی ہے کہ علف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبرائیل ہے میم تو مراد تو عارد میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ کی جڑا قرآن پاک پڑھ وست آوے تے پہلا صفحہ کو لے ذہن سوال پیدا تھی وے کلام کہندہ ہی تے گھن کے آمن والا کون ہے تے گھن دے ہوتے نازل تھیا ہے مالے کے کہنات نے فرمایا علف لام میم اے کلام رابدہ ہی گھن کے آمن والا جبرائیل ہے قلب مصطفیٰ تے نازل اے نے اختصار دے نال اس پیغام کو علف لام میم دے ویچ مقید کیتا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیدی تفسیر اٹھا کے پڑھو آپ نے وات اس جگہ تبیہ ایک نقطہ ارشاد فرمائے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیدی ارشاد فرمائے اللہ علف تو شروع تھیند ہے چلو علف آگیا سمجھ آگئی تو آرے تھے میرے آقا دا نام مبارک محمد میم تو شروع تھیند ہے میم آگئی ہے جبرائیل دا نانتے لام تو شروع نہیں تھیند ہے جیم تو شروع تھیند ہے لیکن کیا فرمایا لام علف لام میم جبرائیل وست لام ذکر کیتا وجہ کیا ہے فرمایا اہلِ عرب دی عادت ہے کہ جلے مالک تے خادم دا نا کٹھے بلا کے لکھنا ہوئے ہا تو مالک دے نا دا پہلا حرف تے خادم دے نا دا آخری حرف لکھ دے ہم وجہ یہ ہے کہ جلے کوئی نام پڑھ دا بیٹا ہوئے تھے وہ کو کہیں کلو سوال نہ کرنا پوے مالک کون ہے تے خادم میرے خیال چھالے تک وارے ذہن تک پیغام نہیں پہنچا یہ کوئی نکتے کٹھے نہیں کی تے کہہ کہیں جوڑ نہیں کی دے حضرت شاہ عبدالعزیز مفسر قرآن آپ پہ ارشار فرمیں دے ہن آلِ عرب دی عادت ہے جلے مالک تے خادم دا نا کٹھے ملا کے لکھنا ہوئے ہا مالک دے نا دا پہلا حرف خادم دے نا دا آخری حرف لکھ دے ہن تاکہ پڑھن والے کو شک نہ رہوے جلے پڑھے تو اس نے پتا چل بنیے مالک کون ہے خادم کون ہے مالک نے پہلے صفحے تھے اپنے بندیاں کوئی پیغام دیتا ہے علف لام میم پڑھن والا پہلے صفحے تو ہی سمجھ بنیے کہ جبرائیل آ کے پڑھیندہ نہیں ریا جبرائیل آ کے استاد بن کے نہیں آیا جبرائیل آ کے سکھایا نہیں علف لام میم میرا محبوب جڑا ہے اوہ سردار تے مالک ہے جبرائیل نوکر دکھا دے اور والے پیغام فقط اتنے تک محدود نہیں راندہ کہ جبرائیل معلم بن کے آیا جبرائیل آ کے سکھیندہ کھڑا ہے کہ ہمیلے حدیث دے وچھ الفاظ آن دے ہیں اُتھا پڑھن دے نال بندے سوچڑ پہویں دے ہیں جبرائیل آ کے پڑھیندہ رہ گیا جبرائیل آ کے پڑھیندہ رہ گیا جبرائیل آ کے پڑھایا نہیں جبرائیل پیغام گھن کے آیا ہے رابطہ پیغام پہنچا چھوڑا ہے اور اگر استاد ہووے توال میراج والی رات تمنظر نیک گئن جلے میرے آقا امہانی دے گھر آرام فرما ہن جبرائیل امی تشریف گھن کے آن دے ہیں ہن جگامر دی باری آن دی ہے جبرائیل جگامر ہاتھ نال نہیں آپ نے کافوری لب سوڑے دے قدمہ دے ہوتے لے دے ہیں کافوری لب سوڑے دے قدمہ دے ہوتے لا کے کائنات لوں یہ پیغام کھڑے دے ہیں میں استاد نہیں میں خادم تے نوکر بڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور میں ذالکل کتاب الارے بفی آج تو اگر پڑھا ہوں نے قرآن پاک دی تفسیر یہ ہے آدم بریل میں اگر قرآن نہیں آندہ آج میں قرآن ہی پڑھ سا ذالکل کتاب الارے بفی مالک کی کائنات نے فرمایا اے او کتاب جنب شاک نہیں لا ریبہ لا نفی جنس دائے ریبہ اس دائیسہ میں اگوزدی خبر آن دی پھئی ہے انہیں متعلق اگر ترقیبان دے ہوتے ونیوں تو بہو لمبی گال تھی ویسی یہ کو لا ریبہ بھی پڑھ سکتے ہاں سے لا ریبہ بھی پڑھ سکتے ہاں سے مالک کی کائنات نے لا ریبہ نہیں فرمایا لا ریبہ فرمایا وجہ اور راز اے ہے کہ جلے را ریبن آنکھا ونیتوال اس جگہ بھی نفی دمانہ بڑھنڈا ہے کہ شاک نہیں لیکن کوئی احتمال تحالے ایک شک اس طرح دی باقی رہوے سی ممکن ہے کہ گڑاؤ کوئی گنجائش کے کوئی کمی رہ گئی ہوئے مالک کی کائنات نے لا ریبن لا نافیہ ذکر نہیں کیتا لا نفی جن صدا ذکر کر کے فرمایا ذالکل کتاب لا ریبہ فی فرمایا ایک اوگ لا ریب کتاب ہے جس دبی شک دی گنجائش ہی کوئے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی آپ نے ارادہ ہویا کہ ایک کتاب میں اے جی لکھا کہ کوئی پڑھن والا پڑھے تو باتین دے وچھ کوئی غلطی کارڈ نہ سکے آپ نے شاگرد نے فرمایا کتاب پڑھ کے سنا شاگرد نے کتاب پڑھ کے سنا بعد کچھ غلطیاں پچھ نکلیا آپ تصحیف فرمائی شاگرد نے فرمایا دوجی دفعہ پڑھ کے سنا دوجی دفعہ شاگرد نے پڑھ کے سنایا بعد کچھ غلطیاں نکلیا آپ نے تصحیف فرمائی کتاب امام شافی نے ایک دفعہ نہیں دا دفعہ نہیں وی تے تری دفنیں ستر مرتبہ کتاب پڑھی گئی ستر مرتبہ کتاب پڑھی گئی ہر مرتبہ کوئی غلطی نظر آوے ہر مرتبہ کوئی سکم نظر آوے ہر مرتبہ کوئی کمزوری نظر پہ آن دی ہے جلے ستر مرتبہ کتاب پڑھی جگئی ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے شاگردہ کو فرمایا کتاب تھاپ کے رکھو جائے شافی دی کتاب ہے جتنی بار پڑھتے راسوں انہیں ویچ کوئی نہ کوئی کمی تے سکم تے کمزوری نظر آن دی رہوے سی وہ ہکا کتاب اللہ دی لا ریب کتاب ہے جو نہ صدیاں پیت ونجے انتباہ میں تا قیامت بیت ونجے ایک بار نہیں ہزار بار پڑھ ہزار بار نہیں لاکھ بار پڑھ جنابی پڑھ سیندہ ویچ کمالی نظر آن دا ہے شاکت نقصت عیب نظر نہیں آئی یعنی اینے کمال والی کتاب اینے بلند ترین کتاب کہ جس دنال تعلق جوڑا نالا کوئی کتاب کوئی بندہ پڑھ دا پیا ہوئے پڑھ دا والا یقین دنال نہیں آگ سکتا کہ بلکل عیب تو پاک ہے نقص تو پاک ہے کمی تو پاک ہے جتنے ورے سکالر دی کتاب ہوئے جتنے ورے بریسٹر دی کتاب ہوئے جتنے ورے مفقر دی کتاب ہوئے جتنے ورے محدث دی کتاب ہوئے اوہ کتاب لکھن والے دی کتاب لکھن ویچ کمی آ سکتی ہے شاک ہو سکتا ہے شاک اندے ویچ نقصت عیب ہو سکتا ہے مالک کے قیناب دی کتاب اور اپنے بندیاں کو پہلے صفے دیوتے اپنی لا رائب کتاب دا تارو فیس انگاز دنال کر آیا اگو بڑی بڑی چیزہ آمن والیاں ہیں جیڑی اکل تے فام تے فراسط تو تاپو بیس ہیں اگو اے جی چیزہ آمن والیاں ہیں جتنے سمجھ کم چھوڑ دے وے اکل کم چھوڑ دے وے متہ سمجھیں کہ کتاب دے ویچ کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے جتنے تاری اکل نہ پہنچ سکے جتنے تاری اکل کم چھوڑ بنیے جتنے تاری اکل دے دراد مک بنیے کتاب نو نہ سمجھ سکے فرمایا آپ نے اکل دی کمی سمجھیں کتاب بھی اتنے نقص نہیں آسا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ہتل للمتقین فرمایا ایک کتاب ہے جو ہدایت ہے واسطے متقین پرہیزگارہ واسطے ہدایت پرہیزگار کون ہے فرمایا تقوید ترہ مرتبہ تقوید پہلا مرتبہ کیا ہے فرمایا کفرت شرک کل بچ جڑا کافر ہو بہا میں جتنی عبادت کرے پر قبول کوئی نہیں کال سمجھا نہیں جڑا مشرک ہو بہا میں جتنی عبادت کرے قبول کوئی نہیں شرک کیا ہے تقوید Rudy پہلی سیڑی تا سمجھ آمنہ چاہیے یہ نہیں شرک کیا ہے فرمایا اے وی خدا ہے تو فلانا درخت بھی خدا ہے ماظر پتھر بھی خدا ہے فلانا کبر خدا ہے فلانا نبی خدا ہے فلانا ولی خدا ہے جڑا ایہ آدھا کھڑا ہے وہ مشرک ہے جڑا ایہ آدھا کھڑا ہے اللہ عبادت دے لائک ہے فلانا بھی عبادت دے لائک ہے فلانی قبر عبادت دے لائک ہے فلانا ولی عبادت دے لائک ہے فلانا نبی عبادت دے لائک ہے میں عادا کہ میرے آنپڑ بندہ جڑا جات ہوئے جنگل ویچ بکریاں چریندہ کھڑا ہوئے حافظ قرآن نہ ہوئے شیخ الحدیث نہ ہوئے علامت الدہر نہ ہوئے اس بندے قلبان کے سوال کرو کہ سئی خدا کتنے ہیں میری جماعت آنپڑ بندہ جڑا حافظ قرآن نہیں شیخ الحدیث نہیں جس نے علمتی کتابہ نہیں پڑیاں جنگل بیابان ویچ بھی کھڑے ہو کہ یوں پیغام دیسی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے عبادت دے لائک اللہ ہے یعنی آنپڑ بندہ جڑا ہے اس نے بھی پتا ہے کہ عبادت دے لائک اللہ ہے یعنی میری جماعت چھرک نہیں کرنی میری جماعت کہیں پتھر کو سجدہ نہیں کرنی میری جماعت کہیں ترخت کو خدا نہیں مننی آسا کوئی ناسمجھ لوگ نے ساگو مرشد تصبہ کیوں پڑھایا فرمائے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کو رو کر جانے وہ کافر تھے مشرک ساگو تا آپ نے مرشد تصبہ کیوں پڑھایا میری مرشد کریم مفتی فضل الرمان بندی آلوی آپ ارشاد فرمین جلیہ سے سبق پڑھتے آسے آپ کو لوگ کہیں ویلے آپ زوکش بیٹھے بناتے آپ فرمین اے سیر ہے امانت سجنہ دا دردرد جھکایا نہیں اے سیر شکسی دا صرف رب دی بار کہا جو عبادت دلائے کاللہ ہے اگر کئی آن پڑ بندے گوی صدو تو اگر کئی آن پڑ نماز دی نیت کر فرض دی واجب دی سنت دی نفل دی اگر کوئی کہیں دی عبادت کرندہ ہوگی شاید جو میں ہندو ویندے جانور کو زبا کرن ان دی نیت کیا ہے ان دی نیت ہے میں ایک بوت دے نات تے قربان پیا کرن تے نامی زبا کرن یا وہ کہن دی گندے بوت دا سمجھانی بھی یہ نمیری گانا نراستہ نوت ہے بیچھے ان دا نام پیا گندے بوت دے نام دے اتے اسنو زبا پیا کرن اگر کوئی کہیں دی عبادت کرن والا ہوگی کہیں کوئی عبادت دے لائک سمجھنا ہوگی تے جلے فجر دی نماز پڑھے واجب کیا نیت کرے میں نیت کرن نماز فرض فجر بنگی کیا دینا نویہ بنگی اللہ تعالی دی بنگی اللہ تعالی دی میں تا حالے تک نہیں سنیا کہ کہیں کہیں مولوی کہیں عالم سڈیج تے آکے پڑھایا ہوئے کہ یار پیر اے دے کمال والے ہیں تو آچھا کرن نورکار نماز فرض فجر بنگی فلان پیر دی بنگی فلان خوص دی فلان کتب دی فلان عبدال دی یعنی اسا پیرہ کو منہ دے ضرور ہیں پیر پرست نے اسا قبر پرست نے اسا پرستش رابدی کریں دے ہیں عبادت رابدی کریں دے ہیں سجدہ رابدی بارگاہ دے بچ کریں دے ہیں اسا رابن و فہدہو لا شریک بنیں دے ہیں اسا عبادت دلائے فقط اللہ کو سمجھ دے تقوید جڑا پہلا مقام ہے میرے مسئلہ کے آل سنت والجماعت تاقیدہ بلکل واضح ہے میں ممبر دوں تبہ کے پیٹھا دے سنا آؤ ساری مسئلہ دی ساری کتابیں اٹھا کے پڑھو بڑی تکلیف ہوندی ہے جلسہ کو آکا وینجے بھئی مشرک ہے اگر کچھ تو خیال کر میرے گل پوشت اگن کہ تُو خدا کئی بے گو منہ دے کہ نہیں منہ دا میرے گل آکے سوال تکر تُو کئی بے کوئی بات دلائق سمجھتے کہ نہیں سمجھتا میرے عقیدہ تو اتنا بحضی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ اَحَدْ وَاللَّهُ بَاتَهُ نَا شَرِيكَ ہے اپنی ذات ویچ بھی بے مثلتے بے مثال ہے اپنی صفات ویچ بھی بے مثلتے بے مثال ہے سبحان اللہ میں نے سامنے توحید بیان کر جو میرا چہرہ بٹی جیتے بات آکھیں جو میں دروازہ بند کر کے گھر ویچ لکانتے بات آکھیں مائے آنکھاں اس رابطہ نہ آنکھیں لیکن توحید او نہ ہوئے جس توحید دے زمن ویچ اولیاء اللہ دے گستاخی پہ تھی نہیں او توحید قبول کوئی نہیں توحید او قبول کوئی نہیں جس دے زمن ویچ انبیاء دے گستاخی ہوئے توحید اوہ قابل قبول ہے پہی جڑی در مصطفیٰ تو پہی مل دی ہو گئے توحید دا تقوی دا نوجی سیڑی فرمایا جڑا شرک تے کفر کنو بھی بچے فرمایا نوجی سیڑی ای ہے کہ جڑا ہار گناہ کنو بچے ایک باسے نفس گناہ دی دعوت پیادن دے نفس دی خواہش ہے ایک باسے رب دی رضا ہے وہ اپنے نفس دی خواہش کو رب دی رضا تھے قربان کر چھوڑے اور میں اے بھی مدتہ تھی لیکن دوسرے درجے تھے ایک مدتہ کی اوہے جڑا تقوی ہے اخس الخواس اوہ تقوی ہے کہ بند آخ بند کر کے دل کو سوال کرے دل دسا کوئی محبوب تو بنا اتھاراندہ بھی ہے کے نہیں جلے آپ نے من گل سوال کرے کہ دسا تیرے اندر محبوب تو بغیر بھی کوئی راندہ ہے کے نہیں اگر اس من دی صدا آوے اس گھاروش فقط محبوب راندہ ہے نہ دنیا دی حب ہے نہ دنیا دی چاہ ہے نہ زمان دی خوف ہے نہ کسی اور دنال کوئی تعلق دی حب ہے اس گھاروش فقط محبوب راندہ ہے اوہ سمجھ گینے کہ اے بندہ اخس الخواس دے مقام تے کھڑا ہے لیکن کئی میں لبن کے تلاش تکر کہ اخس الخواس دے مقام تے کون ہے این رتبے تے کون ہے کون ہوئے کہ جس دے سامنے دولت پئی ہوئے تے سوال پیا تھی نہ ہوئے اے حسین ابن علی کیڑا علاقہ چاہیدہ سوڑا نسا کیڑا علاقہ چاہیدہ ہے کیڑے علاقہ دا حکمران بڑھنا چاندے ہوئے جتنی دولت چاہیدہ ہے حکم فرماؤ سونا چاہیدہ ہے حکم فرماؤ چاندی چاہیدہ ہے حکم فرماؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکم ایک پاس دولت پہ نظر آن دی ہوئے ایک پاس دنیا پہ نظر آن دی ہوئے ایک پاس حکمرانی پہ نظر آن دی ہوئے ایک پاس سرداری پہ نظر آن دی ہوئے ایک پاس لانے دا لٹ دا ہویا دین پہ نظر آندہ ہو بے تے ساری دنیا کو ٹھوکر مارے بہتر تن قربان کر کے اپنا سر کٹا کے نیزے دے ہوتے چڑھا کے کائنات ننسا بے کائنات والوں تُسا تقویہ دیں تعریفان ہے جو پھسے رائے گے بے آؤ متقی بڑے نکتے حسن کہیں میلے کربلا بے چاہ کے متقیاں دے سردار ہوئی دیں نعر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنہ کہیں میلے اگر تقویہ دی آلہ مثال دیکھنی ہووے انہا ہستیاں کو دیکھوں گے جس جس نو دیکھن باستے زمین تر سے انہا ہستیاں کو دیکھیں جنہاں کو دیکھن باستے آسمان ترستہ ہائی انہا ہستیاں دی مثال گن گیا جنہ دے حکم تے دریار رستے پہ چھوڑے دے ہن انہا ہستیاں دی مثال گن گیا جنہاں دے حکم تے دریار چل دے پہ ہن انہا ہستیاں دی مثال گن گیا جنہاں دے حکم تے سجاپڑی روشنی لگا کے بادلان دے ویچہاں پڑا موں پیاں لکیندہ ہے یہ کون ہیں انہاں دے کمالات کیا ہیں یہ کہڑے مکام دو تے فائز تھمن والے ہیں ایک بندہ او کھڑا ہے جڑا تکوے تی پہلی سیڑی تے کھڑے ایک او ہے جڑا دوچی سیڑی تے کھڑے ایک او ہستی ہے کہ جس نے سامنے دنیا مافیہ دی دولت بھی رکھی گئی جس نو آکھا نبی پاپ دے دامن نو چھوڑ دے تیرے واسطے آلی شان مکان بھی تیار کرے سوں تیرے واسطے دولت بھی ہو سی دنیا نہ حسن بھی حاضر ہو سی ہر طرح تھی چیزیں حاضر ہو سن لیکن ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے ایک کجور کھا کے در مصطفیٰ دے ہو تے بیٹھا ہو بھے میں کوئی دفعہ لوگ آ دے پہ اندن سائیں ایک گال تے او گال میں کہ یار ساکو گال ہی نہیں سمجھایا ساکو کو گال شڑا بھی تا عشقہ نہیں شڑا ساکو کو گال کرنی بھی تا محبت آلی شڑا پہلے سوال تکار گینی اپنے من کو لو پوچھتا گئن توں کون ہیں او کون ہیں توں کت کڑے او کت کھڑے ہیں تاہ دین واسطے کیا قربانی ریتی ہے او نہ دین واسطے کیا کیتا ہے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے پکڑا گیا ایک پیر ویج رسی بات کے ایک اٹھ دنال باد ریتی گئی ہے دنجھے پیر ویج رسی بات کے دنجھے اٹھ دنال باد ریتی گئی ہے میرے کریم آقا علیہ وسلم دے غلام رواہ کھا گیا حال فاقتی بھی کلمہ پڑنا چھوڑ دے میرے کریم آقا علیہ وسلم دا غلام چاوے ہاتھ تے خونی تھا ہی جواب نیتی بنیے آ بھئی گھار ویسا دے وات کلمہ پڑ دا رہ ویسا ہونتے جان بچا گنا چھوٹے چھوٹے بچے اس دے بھی ہن اما اپا اس دا بھی ہائی میرا تو یار تو رشتے دار اس دے بھی ہن لیکن جلے میرے کریم آقا علیہ وسلم دے دین دو تو قربانی ڈیمن دا وقت آوے عشق والے اپنا سر لکیں دے نہیں رہن دے اپنی جان بچیں دے نہیں رہن دے اس نے آکیا کافر ہو جو کچھ کرنا چاہنے ہوئے کر گنو میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے دے کر سکتے ہوئے پر میں یار دنال بے وفائی نہیں کر سکتا میں آنڈا پہ ہوا تقریر کرنا داگر مولانا آج آمیں تا سہی میں آیا تقریر کرنا محبت دنال رات دیتنے وقت کو بھی بہ کے سننے بیٹھے میں ہن دین دا پیغام سنانتے کیا ہوکا میرے باس نے پیسے دے انتظامی کرنے بیٹھے پیسے دین دے بیٹھے میں ہن دین دا پیغام سنانتے کیا ہوکا میرے باس نے روٹیاں تیار کر کے عزت محبت دنال نگامہ بچھا کے بیٹھے ہو وہ پیار دے محبت دنال میرا پیغام سنن دے پہوے اے سنانت کیا ہوکا ہے پیغام سنانتا ہوں لے پتہ چل سی جلے گردن تے چھوڑی راکھ رہی تھی ونجے پیغام سنانتا ہوں لے پتہ چلتا ہے جلے گردن تے چھوڑی ہووے ہن تُسا سنن دے بیٹھے ہوئے ایس سنانت کیا ہوکا میں سننے بیٹھا تُسا سنن دے بیٹھے ہوئے ایس سنانت کیا ہوکا لیکن آج تو آپ کو پتہ ہوئے کہ کوئی ریف نہ چاہ کے آندھا پہ آج سب بوٹی بوٹی کارسٹیسن جو یہ جاہتے بنیو تھا وال کوئی گھروں نکلے تھے این باز میں چاہ کے باپے آئے 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 کیا خبر اصلا لوگوں کو کیا خبر کہ کڑھی گان ہے میرے کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پیغام مفتی بستر تے بہ کر سڑاوے اے آسان ہے تصویہ پڑھنا آسان ہے اللہ ہوت بردی صدا پیا بلند کرندا ہے یہ آسان ہے سجدے پیا کرندا ہے آسان ہے جلے سارا زمانہ دشمن ہوئے ام لے بلال حبشی کھڑ کے کلمہ پڑے بلال حبشی کو مکہ دی گلیاں میں کسٹا بنیے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے بلال حبشی پتھوی کلمہ پڑھنا نہ چھوڑے جلے پتھر مارے بجن جلے پتھر مار کے تھاک پو بن بلال کلمہ پڑھنا نہ پیا چھوڑے نہ ہوئے تب تی ریت تے ہوتے لٹا دیتا بنیے سینے تے گرم پتھر رکھ ریتے بنیے بلال آکھا بنیے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے بلال کلمہ نہ چھوڑے بلال حبتہ تے پیرا میں چمیخہ ٹھوک ریتیا بنیے تے والا اس نے جسم دے ہوتے گوڑے پسائے بنیے جسم بھی جو خون باندھا پیا ہوئے بلال پچھا بنیے ہالے بھی اس محبوب دے کلمہ پڑھ سے ہالے بھی اس دے نال کھڑاتی سے تبال بھی پلالے ہمشی پی آتا ہوئے کہ میرے جسم دی جمڑی دے ادھڑ سکتی ہے پر یار ندا من نہیں چھوڑ سکتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیبری ایسا کو کوئی آگے نا آج باہر نکل کے نکھا ہوئے سامی اللہ اکبر دی صدا نہ بلند کر کے نکھا باہر نکل کے پتہ دو ملے جلسی نہ لیکن یاد رکھے میری گال یاد رکھے فقیر دی گالے بھی جنائیو جی وقتہ بنینا جان لکا کے لکے نہیں گھار بچ بامے نہیں انہا سوڑیاں دنات جان قربان کرتا دیکھے ہیں مٹی تقرب آسمان دا ستارہ نہ بڑھاوے تباتا کے ایک علامہ صاحب ندعوت نہیں تھی گئی ختم نبوت دا مسئلہ ہے آؤ تقریر کرو علاقہ نوے فیصد قادیانی جلے علامہ صاحب تقریر کرنے گئے تھے کہیں ہاتھ جڑا سنا اتھا دا نوے فیصد قادیانی ہیں مہربانی کرا ہے تیتا تقریر نہیں کرنے دے پیجڑا توارا نظرانہ ایسا تو پیش پہ کرنے چھ واپس چلے گئے اونا فرمایا او میں تمہیں واپس لگا بنیا ہا کوئی اور گال ہو بھیا لیکن ہون سونے دی ختم نبوت دا مسئلہ آگئی ہون میدان چھوڑ کے میں بنجنا کوئی نہیں سونا تو سا دے تقریر کر کے چلے ویسو وال پیچھو کوئی یہ نوے فیصد قادیانی سا کوئی چھوڑے سن کوئی نا اس نے آکھا نسا ہوئی تھا کوئی ڈنڈ کے علا بندہ یہ سردار جڑا علاقہ تھا کوئی بندہ بندہ بھی سونا پیا تو کوئی گو نہیں ہے کہ نورا ڈاکو ہے سارے لوگ ان کو ڈر دیں کال سمجھانی بھی بھی ہنجھے ایک ڈاکو ہے پیا بیابی بیابی